اسلام علیکم میں نصیر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈائریا پاکستان تو بات کرتے ہیں کپتان کے لانگ مارچ کے حوالے سے کپتان تاریخ پہ تاریخیں دیئے جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں پورٹر حکومت کی بہت لاحٹ آپ دیکھیں کہ پورے اسلام آباد کو کانٹینر کا شہر بنا دیا گیا ہے ہر طرف آپ کو کانٹینر ہی نظر آئیں گے داخلی اور خارجی راستوں پہ آپ کو کانٹینر ہی کانٹینر نظر آئیں گے اور کپتان نے اپنی سٹریٹیجی کے تحت وہ حکومت کو ٹف ٹائم وہ دے رہے ہیں وہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ تھکا تک تھکا رہے ہیں اور انہیں ہر تاریخ پہ تاریخ دیا جا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن عمران خان لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرنے جا رہے ہیں تو اہم خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان تلیق انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خفیہ میٹنگ ایوان بالا میں ہوئی ہے صدر مکملکت کے آفیز میں ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ فائنل کر دی گئی ہے اور الیکشن کی تاریخ آہ دے دی گئی ہے اب عمران خان لانگ مارچ نہیں کریں گے بس عمران خان امپورٹن حکومت کو صرف آہ تاریخوں پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں لوگوں کے دل لوگوں کے لوگوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ خفیہ جو میٹنگ ہے یا ڈیل ہے وہ نہیں ہوئی لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے خفیہ ملاقات میں ساری کی جو ساری چیزیں ہیں انہیں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے الیکشن پہ زور دیا گیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میں لانگ مارچ کروں گا اور اسلام آباد لوگوں کو لے کے آنگا پھر یہ بات کی ہوئی کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی اور اسی یہ جو جنوری فروری کا مہینہ آ رہا ہے تو مارچ کے مہینے میں الیکشن کنٹس ہونے جا رہے ہیں مارچ کے مہینے میں الیکشن ہوں گے اور اس کا تاریخ کا الان آباد میں کیا جائے گا اور عمران خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لانگ مارچ کے حوالے سے اپنے سٹریٹیجی جو ہے وہ ہتم کر دے اپنی سٹریٹیجی کے تحت آپ نے جو لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں آپ لانگ مارچ نہ کریں بلکہ ہم الیکشن کی تاریخ ہم نے آپ کو دے دی ہے خفیہ ملاقات میں یہ ساری کی ساری چیزیں تے ہو گئی ہیں لیکن دوسری جانے امپورنٹ حکومت کی بہت خلاہت آپ دیکھیں کہ عمران خان نے بھی اعلان ہی نہیں کیا کہ لانگ مارچ کے اور انہوں نے اسلام آباد کو کنٹینر کا شہر بنا دیا ہے داخلی و خواجی راستے راستوں پر کنٹینر ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر پہنچا دیا گئے ہیں اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راستے بند ہو گئے ہیں لوگوں کی عام دورف میسور ہو گئے ہیں لوگوں کی عام دورف کم ہو گئی ہے وہ ابھی ان کے اور زیارہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب کنٹینر لگ جاتے ہیں جب داخلی و خارجی راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو عمران خان اچھے طریقے سے ایک گیم کو کھیل رہا ہے امپورٹن حکومت کی نینڈیا اور انہوں نے حرام کر دی ہے کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب انٹی کرپشن نے رانہ وزیر دکٹر رانہ صلی اللہ کی گرفتاری گورن گرفتاری بھی جاری کی ہے اس کے بعد سے حکومت کے ایوانوں میں حلچل مچی ہے اور ایک سناٹا چھا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ رانہ صلی اللہ کو گرفتار کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کچھ گیم کھیل رہی ہے اور پاکستان تیریک انصاف کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ الیک ہے عمران خان نے لاگ مارچ ابھی ملتوی نہیں کیا لیکن یہ خبریاں رہی کہ ملتوی کر دیں گے اور الیکشن کی تاریخ ناؤنس ہو جائے گی